کیمومیٹرکس مڈول کے اس پارٹ میں ہم ریپلیکیٹس اور مین، میڈین، موڈ وغیرہ کو ایکسپلین کرتے ہیں ریپلیکیٹس کا مطلب کہ سیم سائٹ سیمپل اینالیزڈ ان سیم وی اس اینالوجی کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے صرف سیمپل سائز وہی رہے گا، اینالیسٹ وہی رہے گا ہمارے سیمپلنگ انالیسز کی کنڈیشنز چینج نہیں ہوں گی صرف ریپیٹیبل ریڈنگز ہم لیں گے بار بار ایک انالیسز کو پرفارم کریں گے اور اس کے نتیجے میں اپنے ریپلیکیٹس کو جمع کریں گے اس سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ریلائیبیلیٹی آف ریزلٹس کو دیکھیں یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ ایک ٹیسٹ کو پرفارم کرنے میں کلوزنیس کتنی رہتی ہے یا ہمارے انالیسز بہت ویریبل ریزلٹ تو نہیں پڑیوز کر رہے اور دوسری ریکوائرمنٹ ہماری اکسو رکات جب ہم ایک بات کو جج کر چکتے ہیں تو پھر اگلی بات یہ کہ ویریبلیٹی کیا ہے مثلا سوائل سیمپل کو اگر آپ انالیسز کر رہے ہیں ایک ہی زمین سے لیے گئے مختلف سیمپلز کو انالیسز کیا جائے تو ہماری ضرورت ہوتی ہے کہ سیمپلز میں کتنی ویرییشن پائے جاتی ہے یعنی ہماری میٹرکس کی ویرییشن ہم ریپیٹی بیلیٹی کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں ریپیٹی بیلیٹی کو اور بھی مختلف جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں آپ کسی ایک ویریبل کو چینج کر کے جیسے انالیسٹ کو چینج کر کے آپ ریپیٹی بل ڈیٹا کلیٹ کر سکتے ہیں باقی ساری انالیسز کنڈیشن سیم رکھی جائیں آپ اگر انوائرمنٹل کنڈیشن کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کا ایفیکٹ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تو صرف انوائرمنٹل کنڈیشن کو چینج کر کے باقی تمام چیزوں کو سٹینڈڈائز اور کانسٹنٹ رکھنا ضروری ہے مختلف طریقے سے ہم ریپلیکیٹ آف ریزلٹس لے سکتے ہیں ریپلیکیٹس یعنی ڈیٹا پوائنٹس جتنے زیادہ ہمارے پاس ہوں گے پھر ہم اس ڈیٹا کو استعمال کرتے ہیں مین اور میڈین کلکولیٹ کرنے کے لیے مین سے مراد جسے عام طور پہ انگلیش کے ورڈ کے طور پہ اریتمیٹک مین کہا جاتا ہے ایوریج بھی کہا جاتا ہے ایوریج ایک سیمپل انگلیش ورڈ ہے اریتمیٹک مین جسے سٹیٹسٹکس میں کہا جاتا ہے آپ کے سامنے یہ تین فگرز ہیں دو سات اور نو اگر ان کو ایڈ کریں ہم نو دس کیارہ اور سات اٹھارہ اور چونکہ تین ہیں تو تین سے ڈیوائیڈ کر کے ہم چھے سکس اس کا مین لے سکتے ہیں مین سے مراد یہ ایوریج لائن ہے یہ ہمارے ٹوٹل ڈیٹا کی ایکسپینشن ہے یعنی جو پھیلاو ہے ڈیٹا کا وہ ہم اس گوشن کرو کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں اور ایوریج کا مطلب اس کی پیک ویلیو ہے جہاں پر یہ لائے کر رہا ہے یہ بھی اس کی ایک ایکسپینشن ہے ہم بیسیکلی ایوریج لینے کا یا اریتمیٹک مین لینے کا طریقہ کہ سم آف میجرمنٹس جیسے ہمارے پاس اس وقت یہ چھے میجرمنٹس ہیں چھے چار پانچ چار آٹھ اور تین تو چھے میجرمنٹس کو ہم ایڈ اپ کریں گے اور چونکہ نمبر آف ریڈنگ سکس ہیں تو ہم اس کو چھے سے ڈیوائیڈ کر کے اپنا مین کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جو اس وقت فائیو آرہا ہے بیسیکلی ہماری یہ فارمولا ہم ایکس بار کے ذریعے ایوریج کو ریپریزنٹ کرتے ہیں انڈویجل ویلیوز کو ہم ایکس آئی کہتے ہیں جیسے چھے چار آٹھ نو یہ ہماری انڈویجل ویلیوز ہیں یا اور ریڈنگ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ ایسیڈ بیس انیلیسس کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ ٹائی ٹوینٹ کی ویلیو نائن پینٹ نائن آرہی ہے اگلی مرتبہ ٹین پینٹ زیرو آرہی ہے پھر نائن پینٹ ایٹ آ سکتی ہے تو ویریبل ریڈنگس انڈویجل ریڈنگس ہم ایکس آئی کے ذریعے ریپریزنٹ کرتے ہیں جب تمام انڈویجل ریڈنگس کو سم کیا جائے یہ سائن سمیشن کو یا ایڈ کرنے کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور ایڈ کرنے کے لیے ون سے لے کر انڈ تک کی تمام ریڈنگس کو ہم ایڈ اپ کریں گے اور اس کو اگر ٹوٹل نمبر آف ریڈنگس کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو اسے ہم ایوریج یا مین کہتے ہیں یہ فارمولا جو یہاں پر لکھا بھی گیا ہے ایکس آئی سمیشن آئی فرم ون تو ان اور ڈیوائیڈ بائی ان اس کے بعد دوسرا مڈول یا دوسرا انڈرسٹینڈنگ میڈین کے بارے میں ہے میڈین بیسیکلی میڈل ریزلٹ کو کہتے ہیں آپ کے باس نمبر آف ڈیٹا یا جتنے بھی ریپلیکیٹس موجود ہیں ہم میڈین لینے کے لیے سب سے پہلے انہیں آلائن کریں گے آلائن یا آسینڈنگ آرڈر میں یا آسینڈنگ آرڈر میں اس وقت آپ کے سامنے یہ ایک تین تین چھے سات آٹھ نو یہ ایک ڈیٹا رپیزنٹ کر رہے ہیں جس کے اندر ایک دو تین چار پانچ چھے سات ریپلیکیٹس ہیں اور ان کو ہم نے آسینڈنگ آرڈر میں آرینج کیا ہوا ہے تین اور تین کے درمیان جو میڈل ریڈنگ ہے اسے ہم میڈین کہیں گے یعنی چھے اگر آرڈ نمبر آف ڈیٹا آپ کے پاس ہے آرڈ نمبر آف ریپلیکیٹس ہیں تو میڈل ریڈنگ کو میڈین کہتے ہیں لیکن اگر ایون نمبر آف ریپلیکیٹس موجود ہیں جیسے اس نیچے والے ڈیٹا میں آپ کے پاس آٹھ ریڈنگز ہیں تو درمیان کی دو ریڈنگ کا مین لے لیا جائے چار جمع پانچ یعنی 4.5 یہ اس کا میڈین ہے موڈ موسٹ ریپیٹیبل ویلی اندر ڈیٹا یعنی جسے ہم کنکورڈنٹ ریڈنگز بھی کہتے ہیں جب آپ ایسٹ بیس ٹائٹیشن کرتے ہیں تو جو ریڈنگ قریب قریب ہیں زیادہ ریپلیکیٹ ہو رہی ہیں زیادہ مرتبہ آ رہی ہے اسے ہم ڈیٹا کا موڈ کہتے ہیں نوملی سب سے زیادہ سٹیٹسٹکس میں یوز کرنے کے لیے ہم مین کو استعمال کرتے ہیں لیکن بعض زگہ پر میڈین اور موڈ کو بھی ریکارڈ کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے